اسلام علیکم ساتھیوں ایک بار پھر سے خیر مقدم ہے آپ کا اس کے اردو ان لائن کلاسز میں ہم آپ کے لئے لے کر آیا ہیں ریڈ دوزار اکیس کا لیول ٹو لینگویس ٹو اردو کی آنسر کی اس کو بنانے میں پوری کوشش کی گئی ہے کہ صحیح جوابات آپ کو بتائی جائیں آپ اس کو 99% صحیح مان کر جائیں ہو سکتا ہے کہ کچھ ایک جوال آپ کو لگے کہ اس کا جواب یہ نہیں ہے تو آپ اسے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں تاکہ اس کی صدار کر کے فائنل آنسر کی آپ کے لئے بنا کر تیار کی جائیں چلتے ہیں ہمارے سوال نمبر سکسٹی ون کی طرف ان میں صحیح عملہ ہے دوستو صحیح عملہ جو ہے زمین کی وہ ہوتی ہے زے سے شکل نہ جمین ہوتا ہے نہ زمین ہوتا ہے نہ زمین ہوتا ہے اس کی صحیح عملہ ہوتی ہے زے میم یہ نو اگلی اس کا صحیح جواب ہوگا اوپشن بی آگے سکتے ہیں ہمارے سوال نمبر بی سوال نمبر سکسٹی ون ہے غزل کے لئے لازم ہوتا ہے یعنی کوئی غزل غزل ابھی کہلائے گی جب اس کے اندر وہ چیز ہو تو غزل کا وہ جز ہے کافیہ کافیہ ہی اصل میں غزل کی جان کہا گیا ہے اس کا صحیح جواب ہوگا اوپشن سی اگلی سوال کی اور چلتے ہیں سوال نمبر سکسٹی تری برابر سے بچ کے گزر جانے والے یہ نالے نہیں بے اثر جانے والے اس شعر میں مستمیل لفظ نالے کے معنی ہے دوستو اس میں اس کا صحیح جواب ہوگا سی شورو فغا نالا نالا ہے نا رونا چیخنا ماتم اکترس ہے دخ اس سے لیٹیڈ لفظ ہے اس کا صحیح جواب ہے شورو فغا اگلی سوال ہمارا ہے سکسٹی فور اردو کا رسم الخط کیا ہے دوستو ہم نے پہلے بھی ہمارے جو ریٹ کلاسز آن لائن چلی تھی اس میں بتایا تھا اردو کا جو رسم الخط ہے وہ ہے خط نستالیک خط نستالیک یعنی اردو کا جو رسم الخط ہے وہ ہے خط نستالیک سوال نمبر سکسٹی فور کا صحیح جواب اپشن ڈی خط نستالیک آگے چلتے ہیں ہمارے سوال نمبر سکسٹی فائف کی طرف ہمارا جو تشبیب کس سخن کا جوز ہے اس کو آپ کو بتاتے چلیں تشبیب جو ہے وہ تسیدہ کا ایک جوز ہے تسیدہ کا ایک اہم جوز ہے تشبیب سوال نمبر سکسٹی سکس ہے ہمارا زیر زبر پیش کو کہتے ہیں سوال نمبر سکسٹی سکس کا صحیح جواب ہے اپشن اے ایراب آگے چلتے ہیں ہمارے سوال نمبر سکسٹی سکس ہے ان کی طرف افلاتون کے مطابق بچے کی تعلیم کی کس عمر تک والدین کی ذمہ ہوتی اس کا صحیح جواب ہم آپ کو کمنٹ میں بتائیں گے ابھی شور نہیں ہے نینٹی پرسنٹ اس کا صحیح جواب بھی ہو سکتا ہے پانچ سال تک لیکن ابھی ہم اس کو فائنل نہیں کر رہے ہیں اس کا صحیح جواب ہم آپ کو کمنٹ میں ضرور بتائیں گے اگر آپ کو صحیح جواب پتا ہے تو آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں آگے چلتے ہیں ہمارے سوال نمبر سکسٹی ایٹ کی طرف بچے کے زبان سیکھنے کی شروع اس کے کہاں سے ہوتی ہیں زبان سیکھنے کی شروعات اس کے گھر سے ہوتی ہے یعنی بچہ جب شروعات میں جب سیکھتا ہے تو وہ گھر سے ہی زبان سیکھنا شروع کر دیتا ہے اس کا شروعاتی گھر بچے شروعاتی سکول بچے کا جو ہے وہ گھر کو ہی بتائے گیا ہے اور پہلا استاد اس کی ماں کو بتائے گیا ہے آگے چلتے ہیں ہم سوال نمبر سکسٹی نائن اردو پڑھنا سکھانے کے جملہ واری طریقے میں اردو قائدے کی ضرورت ہوتی ہے اردو قائدے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے لفظ کو پڑھائی کا اکائی کے متحق کیا جاتا ہے لفظ صاف نہیں دیکھ رہا ہے اس کا جواب ہم آپ کو کمنٹ میں ضرور بتائیں گے اگلا ہمارا سوال ہے سوال نمبر سیونٹی مارو جی جانچ میں صحیح جواب مارو جی جانچ جو ہوتی ہے objective type مارو جی جانچ کا یعنی ہوتا ہے objective type جواب ہوتے ہیں تو ہم سب جانتے ہیں ہمارے جو پیپر ہے یہ بھی مارو جی پیپر ہے تو اس میں جواب ہمیشہ ایک ہی صحیح ہوتا ہے چار option دی جاتے ہیں اگر اس میں سوال میں لکھا گیا ہو کہ اپروگ سا بھی صحیح ہیں تو ابھی آپ option ایک کو ہی چوز کرتے ہیں جہاں پر اپروگ سا بھی لکھا ہوتا ہے کیونکہ جواب ایک ہی بھرنا ہوتا ہے اس کا صحیح جواب ہوگا ایک ہی ہوگا سیونٹی میں تدہ پنجاب میں ہوئی یہ کس نے کہا تھا اس کے جواب ہیں option ہے اے محمد حسین آزاد بی محمود شیرانی سی مسود حسین خان اور ڈی اختر شیرانی اور تو اس کو جواب ہم آپ کے لئے چھوڑتے ہیں آپ کمنٹ کر کے بتائیں کہ سیونٹیون جو سوال ہے ہمارا پنجاب میں اردو کی پیدائش یہ کس کا نظریہ تھا آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اس کے بعد نہیں تو آپ کو اس کا کمنٹ میں ضرور جواب دے گی سوال نمبر سیونٹی ٹو ان میں سے کس مرقب میں حروف کمری کا استعمال ہوئا ہے اب دیکھیں دوستو یہاں پر تین دیئے گئے ہیں دو طرح سے ہمارے حروف کمری اور حروف شمسی یہاں پر جو لفظ دیئے گئے ہیں وہ چار option ہے عبدال ستار عبدال ستار عبدال سمد تیسرا ہے زیبن نسا اور چوتھا ہے عبدال جببار اب یہاں دیکھئے ہم بات کر رہے تھے دوستو سوال نمبر سیونٹی ٹو حروف شمسی اور حروف کمری یہاں پر جو option یہ رہے ہیں option اے ہے عبدال ستار یہاں پر لام کی آواز نہیں بولی گئی ہے عبدال سمد یہاں پر علیف لام تو ہے لیکن علیف لام کی آواز نہیں آ رہی ہے تو یہ بھی حروف شمسی ہے زیبن نسا یہاں بھی علیف لام تو ہے لیکن علیف لام کی آواز نہیں آئی تو یہ بھی حروف شمسی ہے عبدال جببار option D جو ہے ہمارا یہاں پر عبدال جببار وہ بلکل صحیح ہے حروف کمری یہاں پر علیف لام کی آواز آ رہی ہے عبدال جببار سوال نمبر بہتر کا سوال نمبر بہتر کا سوال نمبر سیونٹی تھری کی اور پڑھنا سکھانے کے لیے سوال نمبر سیونٹی تھری پڑھنا سکھانے کے لیے لفظ واری طریقے میں قصہ سنا کر تدریس عمل کا آگاز ہوتا ہے جملے کی تشکیل سے تدریس کا آگاز ہوتا ہے لفظ کو پڑھائی کی ہکائی کی انتخب کیا جاتا ہے حروف کی بناور سے تدریس کی جاتی ہے دوستو لفظ واری طریقے میں option C دیکھیں آپ لفظ کو پڑھائی کی ہکائی کے لیے منتخب کیا جاتا ہے یہاں پر صحیح جواب جو ہے ہمارا تہتر میں option C آگے چلتے ہیں سوال نمبر سیونٹی فور سبق کی تدریس کے بعد طلبہ کی جانچ کا عمل ہے سبق کی تدریس کے بعد سوال کو سمجھئے گا طلبہ کی جانچ کی جاتی ہے اسٹوڈینٹ کی وہ عمل کیا کہہ لاتا ہے option A تمہیدی سوالات دوستو تمہیدی سوالات سبق کی تدریس سے پہلے پوچھے جاتے ہیں اندازہ قدر option سابقہ معلومات اور D نمونے کی بلند خواہ نہیں اس تو اس سوال تھوڑا option اس کے جو ہیں وہ آپ اس کا جہاں صحیح جواب ابھی option C مان کر چلیں سابقہ معلومات چاروں option میں سے best یہی لگ رہا ہے باقی اگر اس میں کچھ changes ہیں تو ہم آپ کو کمنٹ میں ضرور بتائیں گے سوال نمبر 75 نمونے کی بلند خواہ نہیں کی جاتی ہے نمونہ ہمارا ہوتا ہے اس کی بلند خواہ نہیں کس کے ذریعے کی جاتی ہے بزر یہ مدرس بزر یہ طالب علم بزر یہ طالبہ بزر یہ اساتزہ دوستو بزر یہ مدرس ہم یہاں پر کہیں بزر یہ اساتزہ بھی ہو سکتا اساتزہ میں یہاں پر استاز کی جمع ہے تو نمونے کی بلند خواہ نہیں سارے استاز مل کر نہیں کرتے بلکہ ایک ہی استاز جب فلاس میں ہوتا ہے تو وہ اس کا پڑھ کر کے ہمیں ڈیمو دیتے ہیں تو یہاں پر option A آپ سے ہی مان کر چلیں بزر یہ مدرس نمونے کی بلند خواہ نہیں بزر یہ مدرس کی جاتی ہے اب آگئے ہیں ہمارے paragraph دیہات اور قصبات کی سماجی زندگی کے سارے رنگ صاف نظر آتے ہیں اگر شادی کا گھر ہو تو گھر کی سجاوٹ دولہ دلہن مہمانوں کی سجدھج باراتیوں کے ناز دخلے دنوں پر کی جانے والی چھوٹے چھوٹے اور ہفتیاں ساس نندوں کی تقرار دیور بھابی کی چھیڑ چھاڑ رت جگے سہرے ہفتی جھومر ٹیکہ بندی ہریالی بننی اور تمام زیورات ان میں برسات کا بیان اس تو صاف نہیں دکھ رہا ہے پیلگراف یہ سبق ہمارا جو لوگ گیت ہے کتاب اس سے لیا گیا ہے ہم سیدھے چلتے ہیں سوال کی اور پہلا سوال جو اس سے بنتا ہے سوال نمبر 76 لوگ گیتوں میں دیہات اور خصبات کی سماجی زندگی کہ سارے رنگ صاف نظر آتے ہیں اس جملے میں کونسا زمانہ ہے دوستو اس جملے میں زمانہ حال ہے کونسا ہے زمانہ حال آگے چلتے ہیں ہم سوال نمبر 77 شادی بیعہ کے موقع پر گائے جانے والے لوگ گیتوں میں بیان ہوتا ہے یہاں پر اوپشن اے دیکھیں آپ دولا دولن رت جگے سہرے مہنڈی وغیرہ کا ذکر جو ہے اس نے کیا جاتا ہے آپ 77 میں صحیح جواب جو ہے اے بلکل صحیح مانے پر چلیں اس کے بعد ہم چلتے ہیں آگے سوال نمبر 78 لفظ رت جگے مخصوص مانے کیا یہاں پر لفظ رت جگے مخصوص مانے اوپشن مانانا آگے ہم چلتے ہیں سوال نمبر 79 کی طرف رخصتی ہریالی بننی زیورات بجلی باگ بگیچے ندی نالے جھولے کا بیان ان لوگ گوتوں میں ہوتا ہے دوستو اوپشن اے جو ہے آپ کا وہ بلکل درست ہے رخصتی یعنی ودائی ہریالی بننی دولن زیورات آدھی تو شادی میں ہوتے ہیں اس کے بعد باگ بگیچے ندی جھولے آدھی کا ذکر برسات کے لوگ گتون ہوتا ہے آپ اس کا صحیح جواب اوپشن اے سوال نمبر 80 ہریالی بننی سے مراد یہاں ہریالی بننی سے مراد دلہن کے ہیں ہریالی بننی کے مضلعب دلہن آگے چلتے ہیں سوال نمبر 81 مرسیا کے معنی دوستو مرسیا کے معنی والے کی تاریخ بیان کر مرسیا آپ سب جانتے ہیں کسی نرے ویش کی اچھائیو کو بیان کرنے کا ایک طریقہ ہے شائری کی ایک کس میں ہے اگے ہم چلتے ہیں سوال نمبر 20 حروف کا کی کے نے حروف کی کس میں دوستو جس کا صحیح جواب جو ہے اوپشن C اوپشن C حروف ربط یہ دو لفظوں کے بیچ میں رابطہ قائم کرتا ہے جیسے علیگر کے تالے ممبئی کا لڑکا آگرے کی مٹھائی کا کی کے دو لفظوں کے بیچ ایسے حروفوں کو حروف ربط کہا جاتا ہے اس کا صحیح جواب اوپشن C آگے چلتے ہیں سوال نمبر خطاب لقب اور تخلص یہ اسم کی کونسی قسم شمار ہے دوستو یہ اسم خاص کے اندر آتے ہیں اسم خاص اس کے بعد ہم چلتے ہیں ہمارے سوال نمبر ایٹی فور کیوں زیر زمین سے آتا ہے جو گل سوزے بغف کاروں کے کاروں نے راستے میں لٹایا خزانہ کیا مذکورہ شان میں کس جنت کا استعمال کیا گیا تو اس سوال نمبر ایٹی فور کا صحیح جواب دوستو ہوگا اس نے تعلیل اس نے تعلیل کیونکہ یہاں پہ جو شہر نے کہا ہے کہ زیر زمین سے آتا ہے جو گل سوزے مقف کاروں نے راستے میں لٹایا خزانہ کیلئے کاروں کا خزانہ زمین میں گڑ گیا تھا سونا چاندی جو اس کا گڑ گیا تھا زمین میں تو ابھی جو فور نکل رہے ہیں سونے کے جس سے لگ رہے ہیں کہ اس کی وجہ وہی ہے لگن شاعر اس انداز میں کہتا ہے کہ اس کی وجہ لگتی ہے اس کو بات کو جو کہنے کا طریقہ ہے اس میں سنت ہے اس نے تعلیل کہی جاتی ہے سوال نمبر ایٹی فائیف تدریز کے تحقیقی طریقے کے موجید ہیں سوال نمبر ایٹی فائیف کا جو صحیح جواب ہے وہ 99% پروفیسر آرمسٹرون ہونا چاہیے لیکن اگر اس میں کچھ چینجز رہا تو ہم آپ کو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں گے تحقیقی طریقے کے موجید پروفیسر آرمسٹرون اس کے بعد ہم چلتے ہیں ہمارے سوال ایٹی سکس مسکن ظلمت میں پرنور کرن ودوانوں کی خان وطن میرا ہندوستان وطن سبق میرا ہندوستان وطن سے لیا گیا ہے دوستو یہ الفت کا پیغام ہے یہ قدرت کا انہام ہے یہ سب کو رنگی شام جام ہے یہ خوشیوں کا اعلان وطن میرا ہندوستان وطن چلتے ہیں سوال ایٹی اس نظم لفظ گوتم سے مراد ہے دوستو اس لفظ گوتم سے مراد ہے وہ ہے گوتم بدھ سے اس کا صحیح جواب اوپشن سی گوتم بدھ اوپشن سی اس کا صحیح جواب ہوگا گوتم بدھ لفظ مسکن کے معنی جو مکان سے غریب اس کا صحیح جواب نہیں مسکین ہوتا مسکن کا مانی مسکین بھی نہیں مسکرہ بھی نہیں مکان یہ سی نہرو گاندھی کا مسکن گھر کی چت اس کا صحیح جواب ہوگا اوپشن ڈ آگے چلتے ہم سوال نمبر 88 لفظ بدھوانوں کا اردو میں ترجمہ بدھوانوں کا اردو میں ترجمہ کہیں گے دوستو ہم یہاں پر اس کا صحیح جواب جو ہے اوپشن بی اگر ایک بدھوان ہوتا یہاں پر بدھوانوں نہ ہو بدھوان ہوتا تو آلیم ہم اس کو کہہ سکتے تھے لگن یہ بدھوانوں کا ذکر کیا گیا یعنی جمع بدھوان کی جمع اس اس کا صحیح جواب بی ہوگا آگے چلتے ہیں سوال نمبر 89 اس جز نظم شاہر نے کن سخصیات کا ذکر کیا ہے دوستو اس میں شاہر نے اوپشن اے سہی ہے گوتم بدھ گرون آنک خواجہ موند دن چشتی نہاتما گاندی اور نہرو کا ذکر کیا ہے اس کا اوپشن اے سہی ہے اور آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر آخری 90 اس نظم میں کس ملک کا ذکر کیا گیا ہے سیدھا سیدھا بہت ایزی سوال اس میں ملک ہندوستان کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری کوشش پسند آئی ہوگی ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگے کچھ سوالوں کے جواب ہم نے صحیح نہیں بتائے ہوں تو آپ ضرور کمنٹ کریں تاکہ ہم پیڈی ایف بنا کر آنسر کیا جا سکے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شکریہ شبہ خیر